تو ہم جتنے لوگ میری بات سنویں ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں توبہ کریں ٹھیک ہے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں استغفار اب تو معصوم پاک پاکیزہ امت کو سکھانے کی دوسری بات دنیا کا ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں ہر سکتا ہے کوئی پابندی تو نہیں دو واقع سنا ایک کتاب کا پڑھا اور ایک ایک ساتھی پر جو یعنی وہ راوی اول پہلا شخص شاہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ لے کے لشکر یا بالا کوٹ میں آمنے سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی بیس ہزار کا اس کا تھا سپاس سالار شیر سنگھ رنجیس سنگھ کا بیٹا اور یہ چند ہزار تھے تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ دوسرا ہے بالا کوٹ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے بالا کوٹ بہت نیچا ہے وہ پہاڑی سی تو وہاں مسئل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ تو شیر سنگھ مانسیرہ کے راستے سے چلا ہے آگے جنگلی جنگل اور گڑی حبیب اللہ تک پہنچا آگے اس کو راستے کا نہیں پتا تو راستہ بتانے والے پھر مسلمانی تھی پیسوں سے خرید لیا گجر پھے گجر تو وہ تو ہر قومیں اچھے برے تو ہر قومیں ہوتے ہیں ویسے تاریخ بتا رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز بتاؤں یہ تاریخ کے طور پر بتا رہا ہوں نہ کہ برائی کے طور پر تو گجروں نے راستہ بتایا اور مٹی کوٹ پہ لیا بالا کوٹ بیچ میں کھیت تھے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کے فصل تھی تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر اور جنگ شروع ہونے والی ایک سکھ نے دور لگائی اور کھیت وہ سمجھے کہ حاملہ کرنے جائے اس نے دور لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا ہوا آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا اپنا کڑا توڑا زنار دوڑیوں کا مجھے کلمہ پڑا شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا جنگ شروع ہوئی پہلا شہید یہ سکھ تھا اس کی حالتِ کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید اور ایک گھنڈے کے بعد وہ شہید ٹھیک ہوگی عبدالوحی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے دوست تھے گلاسگو میں رہتے تھے میں واجی تھے بیر محل کی وہاں مجھدوری کرنے گئے ایک انگریز کے نوکر ہو گئی اس کی بیس سال نوکری کی پھر اللہ نے غصت دی اپنا کام کر تو کبھی کبھی اس سے کہتے سر آپ یہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں وہ ٹال دیتا تھا انہوں نے آکے اپنی جو تجارت چلائی اس میں مگن ہو گیا رابطے گم ہو گیا کل سال کے بعد کوئی دس پندرہ سال کے بعد انہیں فون آیا کہ میں تیرا پرانا باس بول رہا ہوں میں فلان ہاؤسپٹل میں مجھے آکے ملو وہاں کوئی بیٹا بیٹی تو ہوتا نہیں ان کی تیمارداری کیلئے تو ہمیں اللہ نے ایسا محول دیا ہے یہ پہنچے تو وہ تکلیف میں تھا کہنے لگا نصر عبدالوحی جو بات تو مجھے کہا کرتے تھے مجھے آج پڑھا دے سکھا تھے کہنے کے میں نے اس سے کلمہ پڑھایا اس نے کلمہ پڑھا اور اس سے اگلے سیکنڈ وہ مر گیا رمضان میں جو مر جائے اس کی بخشش ہو جاتا اس کا حساب نہیں ہوتا حساب نہیں ہوتا تو کس نے مجھ سے پوچھا بعد میں ہوتا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح اللہ تو رحیم و کریم ہے ایک دفعہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا یہ تھوڑے کنہ آ جاؤ گئی زمانت کینسل ہو گئی یہ دوبارہ پا گئی یہ تو دنیا کے دستوں جب اس نے ایک دفعہ کہا چاہ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے اس کی عظمت اور فضیلت تو یہ ہے کہ فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے لجہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے چنت کے دروازوں کو کھون دیتا ہے بند کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے چوبیس گھنٹے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کوئی توبہ کرنے والا کوئی معافی مانگنے والا کوئی بھی سائل جو بھی مانگے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ تجھے بشارت ہو دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے پرائی کرنے والے بس کر اور واپس ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو یہ استمنہ کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو ٹھیک ہو یہ تو آپ کو انہیں دو غیر مسلموں کے بات سنو مولی شاید صاحب کے بھائی ساری زندگی کمونسٹ رہے اور دہریہ ٹائپ ہو گئے اور اسلام کے خلاف شائری بھی کی کتابیں بھی لکھی اور مرنے سے پہلے تین دفعہ کلمہ پڑھا مولی شاید صاحب نے حبت جائے کونسی بات اللہ کو پسند آئی کہ اس کے سارے کفریات کے باوجود ایمان کو سلب نہیں فرمایا ایمان والی ماں سے پیدا ہوا تھا ایک سٹیج کا اداکار تھا یہ جواد لسیم صاحب کا واقعہ وہ ہر ایم میں سب سے آگے تھا اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے موت آئی قرآن پڑھتے موت آئی اللہ کے راستے موت آئی وہ سٹیج پر اداکاری کر رہا تھا اور دل کا اٹیک کو آگے پڑھا اٹھا کے پیچھے لے گئے تو اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گئے موت کہاں آئی سٹیج پر جو انتہائی قفلت کی نارفرمانی کی جگہ ہے اور ہر عیب ہر قبیرہ گناہ جب میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازہ نہیں کہ جو مرضی کرواتے اللہ اخیر تک کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھواتا ہے نور جہاں رحمت اللہ علیہہ نے اس ساری زندگی گانا گیا کہ مولی صاحب ہس پڑھیں کہ میں نے رحمت اللہ علیہہ کیوں گیا تو میں نے اس بیچاری کو رحمت اللہ علیہہ کہا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لئے وہ ستائیس رمضان تھی اور جمعہ کی رات بتاؤ خود کوئی اختیار کر کے مر سکتا ہے ساری زندگی گانے میں گل گانا کوئی اچھا کام نہیں شریعت گناہ ہے لیکن وہ کیا ایسی خوبی کی مالک تھی کہ شب قدر شب جمعہ اس میں اس کی موت آئی تو آپ اللہ کی رحمت کو شاید ہم سمجھتے ہی نہیں اس سارے میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو مسلم نافرمان ہو عمل کے لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے ہر لمحہ اس کی توبہ کا توبہ کی توقع ہے کے نہیں ہے تو جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کب توبہ کر لیں تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے میں آج ایک کو دیکھتا ہوں شراب پی رہا ہے چلو تو میں آپ بیٹی سناتا ہوں جنیت جمشید رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ٹی وی پر ڈانس کر رہا تھا اور دس بارہ لڑکیاں اس کے ساتھ اور ڈانس کر رہی تھے تو میرے جیم میں آیا اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتا اور اللہ نے اس کے ہدایت کا مجھے ہی ذریعہ بنایا صرف کوئی چار مہینے کے بعد نظام چلا اور کیا خوبصورت زندگی لے کر گیا تو جب ہر انسان کے بارے میں ہر وقت یہ توقع ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے تو پھر کسی بھی انسان کو مسلم کافر حقیر سمجھنے کی کا کوئی جواز ہے آج وہ یہ کر رہا ہے وہ رات کو توبہ کر لے وہ کل توبہ کر لے وہ موت کے آخری لمحے میں توبہ کر لے تو میری حقارت تو مجھے گرا دے گی اور وہ جنت کے مزے کر رہا ہے